خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد کے حوالے سے جہاں پر شہر قائد لیاری کے رہائشی لال محمد کبوتر باس کو ایک کبوتر نے جو ہے ملک چین پہنچا دیا چین کے کانسل جنرل نے ایک انامی کبوتر فضا میں چھوڑا جو اسے پکڑ کر لائے گا چین کی حکومت اسے چین کا سرکاری دورہ کرائے گی مزید تفصیلات دیتے ہیں ہمارے نمائندے جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لال محمد جی بتائیں کہ لال محمد کیا مانچ رہا ہے کراچی لیاری سیفی لائن کے اس علاقے کے اندر موجود ہوں جہاں پر لال محمد جو کبوتر کا شوق رکھتے تھے اور ان کا یہ شوق ان کو چینہ تک لے گیا لیاری سے چینہ تک کا سفر کیسا رہا یہ ہم ان سے جانتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک کبوتر جو چینہ امبیسی نے ان کے سفیر نے نائنٹین ایٹی فور کے اندر امبیسی سے اڑایا اس کبوتر کے اس وقت کے جو سفیر تھے دانگ دیسان انہوں نے یہ انام یافتہ وہ کبوتر تھا کہ جو اس کبوتر کو اتارے گا اسے چینہ کا وزٹ کرائیں گے لال محمد یہ وہ خوش نصیب تھے وہ پاکستانی تھے وہ لیاری کے بیٹے تھے جنہوں نے کبوتر کے شوق اس کبوتر کو اتارا مہارت کے ساتھ اور یہ پھر چینہ بھی گئے ان سے ہم جانتے ہیں آج بھی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ لال محمد صاحب آپ نے وہ کبوتر چینہ بیسی والا اتارا اور آپ چینہ گئے تو چینہ سے آپ کو کیا کیا آپ سمجھے آپ سمجھے آپ سمجھے کتنی عزت ملی بہت 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 زلدی عزتی ہے بہت زلدی ہے اور اور بھی اور کیا یہ اور ان کا جو کبوتر تھا وہ کبوتر آپ نے پھر پکڑ لیا پالا آپ نے کبوتر میرے پہر 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 پہستا اچھا اور تو چینہ کے اندر آپ کہاں کہاں گئے دیوارے چین بھی دیکھی آپ نے تو اس کے بعد جب آپ نے کبوتر جو ہے کبوتر آپ نے پکڑا اس کے بعد چینہ بیسی آپ کے پاس آئی اس حکومت پاکستان کے لوگ آپ کے پاس آئے اس کے بعد چینہ بیسی نے آپ سے رابطہ رکھا یا نہیں رکھا ابھی تک تو اب اب بھی اگر آپ چینہ جانا چاہیں تو کیا آپ چینہ آپ جائیں گے اگر آپ کو چینہ بیسی دوبارہ چینہ بھیجے آپ کے آپ چونکہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے علاج مولجے کے لیے چینہ بھیجے تو آپ تیار ہیں جو کہ لال محمد کا کہنا ہے کہ وہ اگر چینہ بیسی ان کو اب بھی اگر بھیجے گی اس چونکہ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے موجود تھے ہمارے ساتھ جو کہ لال محمد کے ساتھ